نمسکہ دوستو امیٹ ٹیک ورند میں آپ کا سوگت ہے آج کی سویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اپنا یوپی سکالر سی میں فارم آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کو جو آئی اپنے آڈ پر تا ہے انکم سارٹیفکٹ اس میں جو ہے کتنی آئے ہونی چاہیے تب ہی جو ہے آپ کی سکالر آئے گی تو دوستو آپ لاسٹ تک سویڈیو میں بنے رہیے میں آپ کو سب کچھ شٹپ بائی سٹپ بتا دوں گا دوستو اگر آپ یوپی سکالر سپ میں فارم آن لائن کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے آئے کا بھی بہت بڑا دول ہوتا ہے اگر آپ کی جو ہے آئے زیادہ ہوگی تو آپ کی اسکالر سپ نہیں آئے گی دوستو اگر آپ اسی اور اسٹی کٹیگری سے ویلونگ کرتے ہیں تو آپ کی میکسیمم آئے دو لاکھ پچاس ہزار سے اوپر نہیں ہونا چاہیے دو لاکھ پچاس ہزار تک ہے تو ٹھیک اگر اس سے اوپر ہے تو پھر آپ کی جو ہے اسکالر سپ نہیں آئے گی اگر آپ جو ہے جنرل یا OBC کٹیگری سے ویلونگ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے میکسیمم آئے دو لاکھ ہی ہونی چاہیے دو لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی آئے پروڑ پت میں دو لاکھ تک آئے لکھی ہوئی ہے تو تو ٹھیک ہے اگر اس سے اوپر ہے تو آپ کی چھاتوٹ ہی نہیں آئے گی تو دوستو اسی پرکار سے آپ بھی چک کر لیجئے کہ آپ کے آئے پروڑ پت میں کتنی آئے لکھی ہوئی ہے تو دوستو اگر آپ کو جو ہے سکولر سب سے سمجھ لیت اور کوئی جان کری چاہیے تو ہم سے کمنٹ کر کے بتائیے میں اس پر بھی ویڈیو آپ کو بنا دوں گا اور میں آسا کرتا ہوں کہ ہمارے دوار دی گئی جان کری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہمارے دوار دی گئی جان کری آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کے مند میں کوئی کوسٹن ہے تو ہم سے کمنٹ کر کے پوچھئے اس کا ریپلائی میں ضرور دوں گا دانیواد دوستو